انوازہ رسول امام حسن علیہ السلام حسن مجتبہ کو خواتین کا شورت تھا امام حسن کی ایک سو بیس شادیاں تھی ایک مجلس میں انہوں نے چار خواتین سے شادیاں کی فوراں ہی بوکے بھی طلاق دی وہی طلاق 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 خدا گواہ سے اتنی پینفل باتیں نہ کیا کریں خدا گواہ سے اتنی پینفل باتیں نہ کیا آپ مجھے بتائیں یہ حضرت حسن کی تعریف ہے کہ ایک دن زرانی رکھ کے چھوڑ دیتے تھے آج کے دور میں بھی آپ یہ کسی غیر مسلم کو پیش کریں گے مزاق اڑائے گا کہ حسن تو اے علی نیتہ خلافت کا اس کو تو زرانیوں کا چھوڑ تھا اس نے معاویہ سے اس نے صلاح کی اہل تشریعوں میں خلفہ راشید ان کو نہیں مانا جاتا پھر اس طریقے سے آپ مولا علی کا بھنکار کریں اور مولا علی نے پھر اپنے چوتھے خلافت کے دور میں جتنے بڑے بڑے کام انجام دی ان کو بھی نہیں مانے کیوں نہ مانے یعنی کام مانے مولا کو مانے اور پہلے تین نہ مانے یعنی کام مانے مولا کو مانے اور پہلے تین نہ مانے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا یعنی ان کی شہادت سے صحیح بخاری کے پرانی آپ جنتیں اٹھائیں اس میں دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ زہر کے ذریعے نبی پاک کو شہادت دی کہ زہر کے ذریعے نبی پاک کو شہادہ رسول اللہ کا قاتل کون باقی یہ جو کچھ ہوا اسی حدیث میں موجود ہے تاکہ حضور کو زہر دیا گیا ہے اس تصویر کے بارے میں بچائیے کہ کیا حقیقت ہے لوگ سمجھتے ہیں بلکہ اہل تشریعی کہتے ہیں کہ یہ امام حسین نکل جو میرے گھر سے سیدنا امام حسین ان کا سر کربلا میں نوک نیزہ پر تلاوت قرآن مزید کرتا رہا یہ بلکل کہانی ہے کہ سیدنا امام حسین کا سر جب نیزے بھی چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے حدیث کے اندر ان کی تو لاش کا مسلح ہوا ہے تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسلح کیا گیا تو جو جو عزو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی کوئی ہے جھوٹ یہ بلکل جھوٹا واقع ہے سب جھوٹ ہے سب فرود ہے بھائی پہلے تو مجھے یہ بتائیں نصیب بھائی کہ آپ کے لئے انجینئر صاحب حجت کیوں ہو گئے ہیں آپ کے لئے انجینئر صاحب حجت کیوں ہو گئے ہیں مولا علی علیہ السلام ایک جننی سے شادی ان کی یعنی جن ہوتا ہے نا اس کی مولانہ جننی محمد حنفیہ پیدا ہوئے ان میں سے بات آپ کے ٹھیک بات آپ کے ٹھیک مولا علی رضی اللہ عنہ انہوں کا گھوڑا یا تلوہ اور تلوار اسمان سے نازل ہوئے تھے کیا شیعہ کا یہ موقف صحیح ہے بلکل جھوٹا موقف ہے جی اگر کسی شیعہ کا ہے یہ موقف بلکل جھوٹا موقف ہے جی اگر کسی شیعہ کا ہے یہ موقف مولا کائنات کے پاس جو ذلفقار اللہ کہتا ہے کہ جی میں نے اسمان سے لوہا نازل کیا یہ سب جھوٹ ہے فرود ہے ایسا کچھ ہے ہی نہیں حقیقت انجینئر صاحب میرے لئے غچت نہیں ہے انجینئر صاحب میرے لئے غچت نہیں ہے مکتبہ اہل تشیعہ تلاک کا تصفر ہے ہی نہیں یعنی اہل تشیعہ میں تلاک ہوتی نہیں ہے اگر کوئی عورت اپنے مرد سے تنگ آجائے اور تعلق اہل تشیعہ سے ہو اور وہ مرد مارتا پیٹتا ہو اور عورت غائرہ کے تلاک لینا چاہتے ہو مرد تلاک دیتا بھی تلاک واقت ہوگی نہیں تو پھر رہائی کا آسان طریقہ اہل تشیعہ میں ہے کیا اہل تشیعہ میں تلاک ہوتی نہیں ہے اگر دینی ہے تو ایک تلاک دیں اگر آپ نے ڈیٹرنس کے لیے بس ایک تلاک دے دی کافی ہے نوے دن کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ ازاد ہو گئی وہ کسی اور سے نکاح کرے یا آپ سے نکاح کرے اس کی مرضی دوسری دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نوے دن بعد وہ ویسے ہی ازاد ہو جائے ہیں دس محرم کو کاروبار کرنا حرام ہے لیکن اہلی تشیعہ کے بڑے بڑے زاکیرین دو دو تین تین چار چار لاکھ روپیا مانگ رہے ہوتے ہیں دس محرم کی مجلس پڑھنے کا یہاں ان کو کاروبار حرام کرنا نظر نہیں آتا دس محرم میں کاروبار کرنا حرام ہے شیعہ نے کہہ رہا ہوتے ہیں بگر خود پانچ لاکھ روپیا لے کیا آ رہا ہوتے ہیں میرا آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے میرا آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے احمد نصیر اوفیشل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس مل سکیں دنیا بھر کے تمام ممالک شہر و دیہات گلیوں بازار کوچا و مینار الغرز کونے گونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں وہ اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کے جانب سے انتہائی عدب سے اسلام علیکم ناظرین اکرام گاہے گاہے ہم علم کا پیغام پھیلاتے ہوئے یا بانتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کو اس پیٹ فارم پر اور لوگوں میں ایسے تصورات پائی جاتے ہیں کہ صحابہ بہتر ہیں یا اہل البائی بہتر ہیں ہم اس حوالے سے دینی اور شریح احکامات کی روشنی میں آپ طرف علم پھیلاتے رہتے ہیں اور اہل تشریع و مقاطبے فکر کے علماء اکرام ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اہل الحدیث کے مقاطبے فکر کے علماء اکرام ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اہل سنت کے مقاطبے فکر کے علماء اکرام ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں سیدہ خانم ہما تقویر السلام علیکم ملتا جی قرآن بخیر آپ کا بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت تطاق ہوایا بہت ہی جلدی سے آپ کی قدمت میں آج کے نشست کا پہلا سوال رکھنے والا ہوں اگر آپ کی جادت ہو آپ کہنے میں مجھ کو بتائیے گا دین اسلام نے ہم کو خلافت کا ایک بہترین تصور دیا ایک بہترین نظام دیا اور ظاہر ہے کہ اسلام میں دین میں خلافت چلتی بھی آ رہی ہے لیکن اہل تشیعوں میں خلافت کو مانا نہیں جاتا یہ خلافت کو سمجھیں نہیں علم والے ہونے کے باوجود بھی یہ خلافت کو سمجھیں نہیں یہ امامت کا تصور رکھتے ہیں آپ بتائیے یہ خلافت کو سمجھتے کیوں ہیں خلافت کو مانتے کیوں نہیں ایکچلو یہ خلافت کے منکر کیوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد دعا جل فراجہ ہوں سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ تشریف لے کر آئے اور جو مکتب مسلمہ ہیں ان کے درمیان میں جو اختلافات ہیں یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ لوگوں کی سوچوں کو کلیئر کرنا تو دیکھئے اسلام جو ہے وہ ایک بہت لبرل مذہب ہے اس میں کسی کو پر قید و بند نہیں ہے پابندی نہیں ہے اب جہاں تک آپ خلافت اور امامت کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خلافت کا تذکرہ کیا ہے یعنی کہ جب پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو انہیں ایزا نبی بنا کے نہیں بھیجا انہوں نے کہا انہی جائل ہوکا خلیفت الفیل ارز کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں تو یہاں پر مطلب ایک فیصلہ تو ہو گیا نا کہ خلیفہ جب بھی بنے گا اللہ بنا کے بھیجے گا اللہ نے جو خلافت کو اپنے لئے رکھا کہ وہ میرا منصب ہے میری طرح سے من جانب اللہ ہے تو اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہوگا اب جہاں تک آپ کہہ رہے گے شیعہ خلیفہ آپ کو نہیں مانتے ہم مانتے حضرت آدم کو اللہ کا خلیفہ حضرت آدم اللہ کے خلیفہ ہیں اب جہاں تک امامت اور خلافت کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھئے دیکھیں بیٹا آپ ایک چینل چلا رہے ہیں اگر آپ کو چھٹی پہ جانا پڑے آپ کہیں جا رہے ہوں تو آپ چاہے ایک ہفتے کے لیے بھی جائیں تو آپ کسی کو نومینیٹ کر کے جائیں گے کہ بیٹا میں نے ان انگیٹس سے ٹائم لیا تم جا کے میری جگہ پہ کام کر لو کیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ جب میں دنیا سے پردہ فرماؤں گا جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے بعد اتنی بڑی شریعت جو اللہ نے قیامت تک کے لیے رکھیے آپ کے نبی کی ہیں کہ ہمارے نبی کی پوزیشن باقی انبیاء سے مختلف ہے باقی انبیاء سے مختلف اس لیے کہ ہر جب آتا تھا تو اسکو پتا تھا کہ می ہے ایک ہر آئے گا جا ایک ہر آئے گا مگر جب ہمارے نبی کریم Unders تشریف لے کر آئے تو انہوں نے کہا اللہ نبی آدھی اتنے کانفیدنٹ تھے انہوں نے پتا تھا کہ میرے بعد کوئی نہیں آئے تو جب انہوں نے پتا تھا کہ میرے بعد کوئی نہیں آ رہا تو وہ اتنے لینئنٹ کیسے ہو سکتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ میرے بعد بندوں کو بنانا پڑے ان کو ایک جگہ بیٹھ کر میٹنگ کرنی پڑے ان کو ایک جگہ بیٹھ کر فیصلہ کرنا پڑے کہ اب نبی پردہ فرما رہے ہیں تو ہم میں سے کون بنے گا کیوں یہ question میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کام آپ کا ہے تو نمائندہ بھی آپ چھوڑ کر جائیں کام آپ کا ہے تو نومینیٹ بھی آپ کر کے جائیں اب جہاں تک خلافت اور امامت کا سوال ہے مجھے آپ بتائیں خلافت جو خلیفہ ہیں وہ کس نے نومینیٹ کیا ہم سرکم ٹرانسز اور واقعات کے بیس پر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ نبی نے اپنی جگہ نماز پڑھوا دی تو نبی نے کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تم آگے نماز پڑھ لو اب نبی اگر اپنی جگہ کسی کو جماعت دے رہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی تا قیامت تک کے لیے شریعت اس کے حوالے کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا مطلب یہ میں صرف questions raise کر رہی ہوں میں ہوں کے بات نہیں کر رہی ہوں لیکن چے جائے کہ ایک مسجد کے اندر ڈیڑھ سو صحابی بیچے اور نبی کریم نے یہی بیس ہوتی ہے نا کہ نبی نے جماعت کروائی تھی تو فلاں کو ہم نے خلیفہ مقرر کر دیا جماعت ڈیڑھ سو کے مجمع میں اگر نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ میری جگہ نماز پڑھا رہا ہے تو وہ جو ایک لاکھ پینتیس ہزار کے مجمع میں خم کے میدان میں نبی کریم نے ہاتھ اٹھا کر بلند کر کر اور سورہ مائدہ کی آیت کی تفسیر کے اندر کہ اے نبی بلک آج تبلیغ کر دو اگر آج تم نے یہ نہیں کیا تو گویا تم نے کارے رسالت نہیں کیا قرآن کی آیت ہے وہاں پہ نبی نے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کنتو مولا فہازہ علی مولا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا نبی نے یہ نہیں کہا جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ تو وہاں پہ مولایت کو نبی نے دیا جب مولا دیکھیں مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کون علی مولا کائنات کو مولا مان رہا ہے نہیں مان رہا یہ سب کی اپنی تھوٹس ہیں اپنی مرضی ہے لیکن جب مولا یہ تو حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے یہ کچھ حدیث ہیں جنہیں چاہ کے بھی بدلہ نہیں جا سکا کیونکہ راوی اتنے زیادہ تھے ایک لاکھ پینتیس ہزار کے مجمع میں میں اگر نبی کسی کو نومینیٹ کر رہے ہیں آپ کے لئے وہ ویلیویبل ہے یا کہ ایک چند لمحے کے لئے کسی کو کھڑا کریں مطلب یہ بھی اوثنٹک روایات میں نہیں ہے کہ نبی نے یہ بھی کیا تھا کیونکہ نبی کے ہوتے ہوئے کسی میں جررت ہی نہیں کہ وہ آگے آجا ہم نہیں کہتے کہ نبی کی زندگی میں کبھی مولا علی نے نبی کو نماز پڑھائی ہو ہم نے تو کبھی نہیں کہا صحیح تو جب امامت کی بات آئے گی تو پہلے آپ مولا علی کو چھوڑ دیں آپ اس کو تو مانتے ہیں کہ رسول نے کہا جس کا میں مولا اس کا علیہ رہا ہے تو جب سب اس کو مان رہے ہیں تو آپ صرف لفظ مولا کا فیصلہ اس بات پہ کریں کہ سب سے پہلے آپ اپنا ریلیشن رسول سے کلیئر کریں کہ آپ لفظ مولا سے رسول کی کیا مراد لے رہے ہیں دوست مطلب لہولہ والا قواتہ ہم اپنے استاد کے کندے پہ آ رہے ہیں یار چلو دوستی تو برابری کا لیول ہے آپ نبی کو کیسے کہہ سکتے کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست نہیں مولا کہ جس کو آپ کی جان پہ دسترس آتے نبی پاک نے یہ جملے بولے تھے نا منکنتو مولا تو نبی پاک نے پہلے ایک حلف لیا تھا پورے مجمع سے یا تمام کتابوں میں کتب میں لکھا ہے کہ نبی نے پوچھا تھا کیا میں تم پر تمہارے والدین سے زیادہ حق نہیں رکھتا تو سب نے کہا تھا جی یا رسول اللہ آپ رکھتے ہیں کیا میں تم پر حق نہیں رکھتا کہ میں تمہارے جان کو تم سے زیادہ تصورف میں لاؤں تو کہا یا رسول اللہ آپ رکھتے ہیں تو رسول اللہ نے لفظِ مولا کا اختیار دکھایا تھا کہ یہ لفظِ مولا کا اختیار کیا ہے سبحان اللہ پھر رسول نے کہا تھا کہ جب سب نے کہا ہاں آپ والدین سے بڑھ کریں آپ جان و مال سے بڑھ کریں ہماری جانیں آپ پہ قرمان ہمارے مال آپ پہ قرمان اختیار مولائیت بتایا دس طرح سے مولائیت بتایا پہلے حلق برداری کی رسم لی کہ بتاؤ میں ہوں پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کہا من کنتو مولا جس کا میں ہوں جس کا میں ہوں علی تو بعد میں آ رہا ہے پہلے میرا ریلیشن کلیریفائی کرو کہ تم مجھے کیا سمجھتے جب مجھے کلیریفائی کرو کہ تو پھر میرا جانشین بھی مانو پھر جس کو میں بنا کے جا رہا ہوں جو میرا اختیار ہے اگر آپ کسی کو اپنی جگہ بٹھا کے جائیں گے تو آپ اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ میرا مائیک یوز نہ کرنا بیٹا میرا سپیکر یوز نہ کرنا آپ کہیں گے بیٹا جو میرا ہے وہ تمہارا ہے جائر ہے جائر ہے تو جو مولائیت کا اختیار رسول کا تھا وہی علی کا تھا اب اس میں شریعت بھی ہے اس میں قرآن بھی ہے اس میں ایمان بھی ہے اس میں مومنین بھی ہیں اس میں حکومت بھی ہے اس میں ہر چیز ہے تو جو اختیار رسالت تھا وہ ڈائیورٹ ہو کے امام بھی یعنی المختصر یہ کہ اہل تشیعہ جو ہیں وہ خلافت کے نظام کو اس لیے سے مانتی نہیں دیکھیں اس کو میں نے ابھی ایرز کیا میں مانتی ہوں آپ کو پتہ ہے نا باقاعدہ جو خلفہ راشدین ہے دیکھیں خلفہ راشدین مختصر یہ کہ آپ نہیں مانتے نا دیکھیں آپ بات پتہ پھر وہی یہ ہو رہی ہے ہم رسول کے بعد رسول کا جانشین جو بھی ہوگا وہ امام ہے کیونکہ رسول نے ایک دفعہ نہیں کہا دس دفعہ کا کہ میرے بعد میرا جانشین بارہ ہوں گے بارہ آپ بارہ لائے گے آپ بجا فرما رہے ہیں بجا فرما رہے ہیں لیکن مختصر یہ اگلے سوار کی جانئی بڑھا ہے مختصر یہ کہ آپ رائرہ کے اہل تشیعہوں میں خلفہ راشدین کو نہیں مانا جاتا پھر اس طریقے سے آپ مولا آلی کا بھی انکار کریں کیوں چونکہ وہ چوتھے خلیبہ ہے نا یہ تو آپ نے بنایا ہے نا آپ چوتھے بنا دیں آپ پانچوے بنا دیں لیکن ہے تو کیسے ہیں ایک نظریہ ہے اچھا میں مزے کی بات بتاتی اور مولا آلی نے پھر اپنے چوتھے خلافت کے دور میں جتنے بڑے بڑے کام انجام دی ان کو بھی نہیں مانے کیوں نہ مانے یعنی کام مانے مولا کو مانے اور پہلے تین نہ مانے نہیں ہم پہلے تین کی بات ہی نہیں ہم تو آپ نے کہا نبی کا جانشین نبوت کے جانشین پہ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے مطابق نبوت کا جانشین پہلے ہی علی ہے ٹھیک ہے سہی خلافت کا نظام نہیں اچھا یہاں پہ میں ایک جملہ کہہ رہا ہے ایک شخص نبی مولا کائنات کے پاس آئے مولا کائنات کے پاس آکے کہا یا علی جب آپ کو لوگ چوتھا خلیفہ کہتے ہیں تو آپ کو گرا نہیں گزرتا تو مولا نے کہا نہیں کہ کیوں نہیں گزرتا تو مولا نے کہا دیکھو کہتے ہیں نا مجھے چوتھا ٹھیک ہے کہا اللہ کی طرف سے پہلے خلیفہ آدم تھے آدم کے بعد شریعت نو کو ملی نو کے بعد صاحب شریعت ابراہیم ہوئے اس کے بعد شریعت کا محافظ میں ہوں مجھے کہہ رہے تھا ٹھیک ہے بہترین ظاہر ہے کہ آپ کا موقع بہترین اچھا مجھے بتائیے چونکہ آقا علیہ السلام سید المرسالیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزی کر چھیڑا تو اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے مکتبہ فکر کے مطابق کے آپ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تصور کیا جاتا ہے اور یہ پیغام بھی ہم ممبروں سے سنتے ہیں ممبر حسین سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا یعنی ان کی شہادت ہو اس حوالے ذرا بتا دیں ہمارے ہاتھ وہ اپنے خالقی حقیقے سے جاہاں ملے تبعی طور پر لیکن آپ کے ہاں شہادت ہے یہ ذرا بتا دیجئے پس پردہ وامل حقائق کی بات نہیں کریں گے لیکن شہادت ہے بس ٹھیک ہے آپ جو بات کر رہے ہیں دیکھیں بات پتا کیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پردہ فرمانا بھی ایک نیچرل چیز تھی اب بہت سے مکتبہ فکر وسال کہتے ہیں اور مکتب تشیعہ وہ میرا خیال سے واحد ہے جو شہادت کے اس کے اوپرے ہیں شہادت اور وسال میں فرق کیا ہے کہ جب آپ وسال کہیں گے تو وسال میں آپ کو کوئی محرک نہیں پیش کرنا پڑے گا وہ ایک طبعی موتی آئے لیکن انہار بھی تو رب سے ملاقات ہے نا محرک سے مراد ہے کہ قتل ہونا خنجر یہ سب نہیں ہے اس میں شہادت میں یہ سب میٹرز آ جاتا ہے کہ کسی ریزن سے شہید ہوئے تو ہمارے ہاں رسول اللہ کی یہ ہے کہ دس ہجری میں جب رسول اللہ نے اٹھارہ زلحج کو حج کے بعد جب یہ غدیر کا اعلان کیا تو اس کے بعد سے رسول اللہ کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہو گئے اور اس کے بعد سے رسول اللہ ڈاؤن ٹو ڈاؤن ہوتے چلے گئے اور جب ستائی سفر ہمارے ہمارے مطابق گیارہ ہجری ستائی سفر یا اٹھائی سفر شہادت رسول ہے اور ہمارے جو برادران ہیں ان کے ہمارے ربیو الاول گیارہ ہجری شہادت رسول ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر شہادت ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ زہر کے ذریعے نبی پاک کو شہادت دی گئے اور اس کا اگر آپ کبھی باقی اپنی بھی کتب کو اٹھا کے دی گئے تو اس میں لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت آخیر تھے تو ان کے لب مبارک جو تھے وہ نیلے تھے ناخون جو تھے اس کے اندر یہ صحیح بخاری کے پرانی آپ جلدے اٹھائیں اس میں دیکھیں اس میں لکھا ہوئے آپ بلکہ یہ سب ضعیف روایت ہیں دیکھیں آپ ضعیف روایتیں جو روایت آپ ہمیں سوٹ نہ کرے وہ ضعیف ہے یہ حدیثیں لدود ہے لدود کہتے ہیں عربی میں ٹبکائی جانے والی چیز اس پہ میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے رسول اللہ کا قاتل کون یہ باز غالی شیعہ کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ حضور کو زیر دیا گیا ہے رہو دو باللہ وہ دوائی تھی زیر نہیں تھا باقی یہ جو کچھ ہوا اسی حدیث میں مجود ہے وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دوائی زبردستی اس لیے پلائی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ مریض جو ہے وہ دوائی سے ناگواری کا اظہار تو کرتے ہی ہے وہ اس کو نبی علیہ السلام کے حکم کے طور پر نہیں لے رہے تھے بلکہ ایک عام مریض کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے کیونکہ اس زمانے میں تو وہ والے عقیدیں نہیں تھے جو آج کل ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کو بھی انسان ہی مانتے تھے کہ بشری تقاضے تو حضور کے ساتھ بھی لگے میں کیا آپ کو جب زخم لگا ہے تو آپ کا خون نہیں نکلا نکلا ہے نا آپ کو جب غم پہنچ ہے تو آپ کے آنسوں نہیں نکلے نکلے ہیں نا تو صحابہ اکرام آپ علیہ السلام کو مرتبے بھی نہیں لیکن ایز اس پیشی سپیشیز میں سے انسان مانتے تھے اس ورے سے انہوں نے اس طریقے سے ریکٹ کیا جو بلکل صحیح تھا اپنے ان کے ذہن کے مطابق وہ تو جب بعد میں نبی علیہ السلام کو افاقہ ہوا یا آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے منع کیا تھا تو تم نے یہ حرکت کیوں کی تو پھر آپ نے اس کی ایک سمجھ لیں تازیر کے طور پر کہا کہ باقی لوگوں کے موہ میں بھی دوائی ٹپکائی جائے بڑا اچھا ہو گیا وہ باقی لوگوں کے موہ میں جو دوائی ٹپکائی گی اس سے پتہ چل گیا کہ وہ زیر نہیں تھا ورنہ باقی بھی مرگے ہوں دیں یہ بھی فائدہ ہو گیا نا جی ہاں زیلین کا اپنا موقف ہے آپ فرمایی جی میں موقف دیکھیں میں نے پہلے یہی ارز کیا تھا کہ اگر انجینئر صاحب ہیں وہ بہت بڑے سکولر ہیں ریسرچر نہیں انہوں نے تحقیق کی گئے وہ اپنے نظریہ کے مطابق تحقیق کرتا اور میرا ان کا کوئی لیکن اسلام اپنے نظریات کا بیان کرنے کا نام نہیں ہے دیکھیں اب جب فکے بن گئے بہتر فکے یہ مسئلہ تو اس وقت سالو ہونا چاہیئے تھا جب رسول کے بعد ایک رسول ایک چیز چھوڑ کے جا رہے تھے اور کہتا انہی تاریخ کو فی کم اس سقلین میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب وہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے تھے تو ہمیں انہیں دونوں چیزوں کو لے کے جانا چاہیئے تھا اب اس میں انہوں نے کہا اترتی ہم نے کہا سنتی فرق تو یہاں پہ پی تو آگے اس کو تو ضعیف نہیں کہا آپ نے جب انہوں نے اترتی کہا تو اترتی میں یہ سارے ہی آ رہے ہیں تو مجھے تو آج تک یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا نبی کلام بھی نہیں کرتا جب تک میں اس پہ وحی نہ ہوتا رہا ہوں جب کلام نہیں کر رہا تو چیز آیا کہ عمل اور قرآن ایک ہیں تو رسول کو ایک ہی ورزن کے دو نام لینے کی کیا ضرورت تھی سنتی و قرآن کتابی تو جب وہ قرآن کی بات کر رہے ہیں رسول اللہ تو اس کے ساتھ اترتی رسول اللہ میں نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ تو ہم نے اس کو ضعیف کو آسن کر دیا یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو وہ ضعیف ہے تو قبلہ انجینئر بھائی ہیں میرے اور میرے بہت رسپیکٹیبل ہیں میرا ان کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے میں اپنا موقع بیان کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ رسول اللہ کو شہادت کے زمرے میں اس لائے جاتے کہ ان کو پوائزن دیا گیا اور پوائزن بھی اگدم سے نہیں سلو پوائزن اچھا اس میں حدیثِ قرطاس بھی یہاں جاتے ہیں آپ ذکر نہ کریں اس کا لیکن یہ کہ جب شادت کی بات ہوتی حدیثِ قرطاس بھی کہیں نہ کہیں تانے والے مل جاتے ہیں وہ تو ملیں گے کہ جب رسول اللہ نے کہ میں لکھوا رہا ہوں تو پھر بعد میں یہ واقع ہے ضرورت نہیں جب آپ اتنا کمپلیٹ نظام چھوڑ کے جا رہے تو ایک قرآن کافی ہے ہمارے لئے کہہ کے فارغ ہو گئے اچھا اب مجھ کو بتا دیجئے چونکہ مولا علی کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے تو ابھی ہم یہی باتیں کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم مزید گفت کو آگے بڑھاتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ مولا علی علیہ السلام کی کل شادیاں تھیں کتنی اور پھر شادیاں تو آپ بتائیے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جنی سے شادی ان کی یعنی جن ہوتا ہے نا اس کی مونس جنی اس سے بھی شادی ہوئی یہ تو ذرا بتائیے یعنی زیادہ تلخیوں کو بھور کرنے پھر ہم زیادہ لائٹن اوٹ کی طرح آتے ہیں دیکھیں یہ تلخیاں نہیں ہیں آپ دیکھیں مولا علی ہو جائیں یا خلفہ راشدین ہو جائیں یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شریعت لے رہے ہیں نا اہل بیعت نے بھی ان سے لی صحابہ قرآن سے لے رہی اب جب شادیوں کی بات آتی تو ہم لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے کہ کریکٹر اسیسینیشن میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں جب ہم کہیں نہ کہیں اب مولا علی کی شادیاں اگر ازواج کو دیکھا جائے تو اس میں چھے ازواج یا چار ازواج یا جناب سیدہ جو جناب فاطمہ تو ظاہرہ سلام اللہ علیہ ہاں ہیں ان کی جب تک وہ حیات رہیں جب تک وہ زندہ رہیں تب تک مولا کائنات کی زندگی میں کوئی اور خاتون نہیں ہے ان کی شہادت کے بعد پھر مختلف ازواج جو ہیں وہ جو تشریف لے کر آئیں جس میں جناب اسمہ ہیں جس میں جناب فاطمہ کلابیاں ہیں جو کہ حضرت ابباس کی وعدہ ہیں جناب عمول بنین تو یہ تشریف لے کر آئیں یہ سب بہت ہی قابلے جناب زینب ہیں یہ مولا علی کی ازواج ہیں اب یہ جو آپ جننی والی بات کر رہے ہیں یہ ایک پھر وہی بات ہے کہ محمد حنفیہ پیدا ہوئے ان میں سے جننی کے تو نہیں بیٹے ہیں محمد حنفیہ وہ کہا جاتا ہے بھئی بات آپ کے ٹھیک ہے جننی سے شادی نہیں ہوئے یہ ایک واقعہ ضرور ہے بیرال علم کا واقعہ جس کو کہتے ہیں واقعہ بیرال علم یہ واقعہ یہ ہے کہ جب ایک جنگ سے واپسی پر تشریف لے کر آ رہے تھے تمام صحابہ اکرام اور رسول اللہ اس وقت موجود تھے اور بعض روایات میں ہیں کہ یہ جنگ بعد میں رسول اللہ کی شہادت کے بعد میرے دو روایت ہیں اس میں موجود ہیں تو وہاں پہ جب وہ پیاس لگی اور یہ جب پیاس لگی تو رسول اللہ مولا کائنات نے کہا پانی لے کر آؤ جب پانی لینے کے لیے گئے تو جب دول ڈالا اس کوئیں کے اندر تو وہ دول جب پانی لگا پانی سے بھر گیا جب اس کو نکالا تو وہ دول جو تھا وہ خالی تھا پانی نہیں تھا بڑے بڑے جری القدر لوگ گئے اور پانی لینے لیکن پانی نہیں تھا پھر رسول اللہ نے مولا کائنات سے کہا تم جاؤ مولا کائنات گئے انہوں نے جا کر دیکھا تو ڈول ڈالا جب وہ ڈول ڈالا تو جیسے ہی ڈول ڈالا وہی اسی طرح جب کھینچا تو خالی تھا پھر روایات میں لکھا ہے کہ مولا کائنات نے پھر اس ڈول کی رسی کی مدد سے کوئی کے اندر چلام لگائی کہا یا رسول اللہ اندر سے لوگوں کو ایک جیسے کوئی غزوانی اور آتا تلواروں کے چلنے کی آوازیں اور یہ تو آوازیں آ رہی تھے لوگ گھبرائے انہوں نے گھبرا کے کہا یہ کیا ہو رہا ہے تھوڑی دن کے بعد مولا کائنات باہر آئے اور باہر آنے کے بعد مولا کائنات نے کہا اب آپ کھوئے میں ڈول ڈالیے تو وہ پانی نکل آئے گا جب انہوں نے ڈالا تو پانی نکل آیا جب پانی نکلا سب صحابہ کرام سہراب ہوئے تو آکے مولا کائنات سے کہا یا علی کیا ہوا تھا تو مولا کائنات نے کہا اس کھوئے پر جنات کا قبضہ تھا اور وہ تن کر رہے تھے پانی لینے نہیں دے رہے تھے کہا میں اترا اور اترنے کے بعد میں نے ان سے جنگ لڑی یہاں پہ میں ایک بات ضرور کروں گی کہ مولا کائنات کے پاس جو ذلفقار تھی ہمارے پھر وہ یقیدے کی بات آئے ہمارے یقیدے مطابق اللہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان سے لوہا نازل کیا اور ہمارے اس آیت کی تفسیر میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تلوار مولا متقیان کی تھی جس کا قصیدہ اللہ نے کہا کہ انزل الحدید و فیس سمائے کہ میں نے آسمان سے لوہا تو لوہا آپ کے سامنے آسمان سے کب اترا ہے تو وہ تلوار کیونکہ آسمانی تھی تو اس کا اثر اب لوگ اکثر کہتے ہیں جب ہم یہ واقعات بیان کرتے تو لوگ کہتے ہیں چنوں پہ تلوار کہاں حاصل کرتی وہ تو آگ کے بنے میں تھے تو یہاں پہ پھر میں یہ تسلی کرانے کے لئے جب نہ ضرور کہوں گی کیونکہ اسلحہ آسمانی تھا اس کا اختیار بھی آسمانی تھا لیکن یہاں انجینر صاحب اس بات کو نہیں مانتے کیونکہ نوجوان ان سے خاصے متاثریں کہ بھئے اب تلوار آسمان سے آگے بھی ایسا ہو نہیں سکتا نظرہ کلپ 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 چلا دے نظرہ کلپ دیکھ لی مولا علی رضی اللہ عنہ کا گھوڑا یا تلوار اور تلوار آسمان سے نازل ہوئے تھے کیا شیعہ کا یہ موقف صحیح ہے بلکل جھوٹا موقف ہے جی اگر کسی شیعہ کا ہے یہ موقف ویسے تیسی بھی اسمان تو ہی نازل ہوئے ہوئے ہاں ہمارا رسک بھی اسمان سے قرآن سے آتا ہے کہ نازل ہوا ہے وہ اللہ کے پاس ہے انہا لیلہ وانہا علیہ راجعہ ان سارے اسمان سے ہی آئے ہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے باقی اس کو کوئی معجزے کے طور پر کہنا کہ بولا علی کی تلوار یا گھوڑا وہ آسمان سے آیا تھا وہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلوار اور گھوڑا وہ بھی اسمان سے نہیں آیا تھا وہ اسی زمین سے ہی تھا باقی نشبت تو آپ ضرور محبت کریں ہم تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جتنی چیزیں ہیں اگر صحیح تبرکات ہوں جی ہاں کلپ نازل نے دیکھا آپ کہتے ہیں کہ تلوار آسمان سے آئی وہ کہتے ہیں بھئی یہ سب جھوٹ ہے فراڈ ہے ایسا کچھ ہے ہی نہیں حقیقت نہیں ہے ٹھیک ہے کہ میرے لیے وہ حجت نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح انجینئر صاحب میرے لیے حجت نہیں ہے میں تو وہ اپنے موقف میں ہیں وہ بقاعدہ حوالوں سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح کہتے ہیں لیکن اب یہ جو تلوار مولا علی کے نہیں اتری تو ان سے پوچھ لیں یہ جو لوہا اللہ نے اتارا ہے کس فارم میں اترا یعنی لوہا تو اترا لوہا اترا ہے نا تو وہ کیا کوئی بڑا بکس اترایا کوئی لوہے کے پتھر اترایا آپ کو پتا ہے اللہ نے جب حارث بن نومان فہری نے رسول اللہ کے نائب کا انکار کیا تھا تو پتھر بھی تو آسمان سے اترا چھنا خود کہا تھا بھے اگر اترا ہے تو اترا ہے تو مجھ پر آزاب اترا دیں تو آزاب اتر گیا عزاب پتھر کی فاوم میں اترا پتھر اترا نا آسمان سے تو جب وہ لوہا ہمیں بتا ہے کہ پتھر اس فاوم میں اترا چھیک ہے تو لوہا اس فاوم میں اترا ہے یہ مجھے گائیڈ لائن دے دی جائیں کہ انجینئور صاحب مجھے سبتmb Latino ہوادی ہے کہ لوہا اس فاوم میں اترا ہے اس لئے اللہ نے اتر تو ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے تو یہاں تک یہ واقعہ جنات کے تک مولا علی کا ہو گیا امام ال ان سے وال جنات امامت کا اختیار یہی ہے کہ امامت جنات کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے تو امام جو ہیں وہ جنوں کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے اگر جنوں کے نہ ہوتے تو کربلا میں زافر جناکر مولا حسین سے کیوں کہتے کہ مولا حسین آپ مجھے حکم دیجئے اگر آپ کہیے تو میں جو ہے وہ زمین کو یہ پہاڑ ان کے اوپر الٹا دوں اور یہ ساری فوجہ یزید جو ہے وہ یہی پہ تباہ و برباد ہو جائے تو مولا حسین نے کیا کہا تھا مولا نے کہا تھا دیکھو انہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں یہ میری معرفت نہیں رکھتے مگر مجھے تو پتا یہ میری امت ہے اگر امت مجھے نہیں مان رہی اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ میں نے تباہ و برباد کر دوں تو یہ خود بزارت ہے خود واقعی بات کی دلیل ہے کہ جنات بھی امام کو امام مانتے تھے ٹھیک ہے نا اور پھر یہاں تک یہ واقعہ ٹھیک ہے جب مولا علی نے ان کو زیر کر دیا اب اس کے آگے سے سٹوری یہاں سے چلی پھر کہ وہ جو جن تھا جو زیر ہوا اس نے کہا کہ یا علی اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو پھر آپ میری بیٹی سے یا میری بہن سے اخت کر لیجئے پھر وہ شادی ہوئی تو یہ آگے سے خرافات ہے یعنی آپ کے ہاں یہ نہیں ہے اگر یہ ہے تو جھوٹ ہے یہ شادی نہیں ہوئی دیکھیں جب مولا امام حسین علیہ السلام جن سے مدد نہیں لے رہے کہ انسان اور جن کا کیا ہوا تو ان نسل کیسے چل سکتا ہاں تو شادی کر کے جن نہیں کریں بہترین پیغام بہترین پیغام اچھا مجھے آپ یہ بھی بتا دیجئے چونکہ اب شادیوں کا ذکر ہے تو امام حسن کی شادیوں کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی امام حسن کی ایک سو بیس شادیاں تھی بلکہ ہمارے کراچی کے مفتی صاحب ہیں مفتی تاریخ ونسل صاحب وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو ایک سو بیس شادیاں جو انہوں نے کی ایک مجلس میں انہوں نے چار خواتین سے شادیاں کی فوراں ہی بھوکے بھی طلاق دی بھی طلاق 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 یعنی چار کی چار شادیاں کر کے چار کی چار خواتین کو فارق کر دیا اور پھر اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے انجینئر صاحب کا بھی یہ بھی چلا باتا انہوں نے کہا کہ بھئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماذر اللہ ماذر اللہ سمہ ماذر اللہ نوازہ رسول امام حسن علیہ السلام حسن مجتبہ کو خواتین کا شوق تھا عورتوں کا شوق تھا عورتوں کے شوقین تھے امام حسن ماذر اللہ علیہ وآلہ ذرا انجینئر صاحب کا فل دیکھتے جی باقی حضرت حسن نے یہ ایک سو بھی شادیاں کیسے کی چار سے زیادہ تو جائز ہی نہیں ہے تو وہ طلاقیں دے دے کے کرتے تھے ایسا بھی ہوا ایک مجلس میں چار شادیاں کی انہوں نے اور چاروں کو طلاق دی پھر چار شادیاں آپ مجھے بتائیں یہ حضرت حسن کی تعریف ہے کہ ایک دن زرانی رکھ کے چھوڑ دیتے تھے آج کے دور میں بھی آپ یہ کسی غیر مسلم کو پیش کریں گے مزاق اڑائے گا نا اور میں کہوں مفتی تیرے بارے میں تیرے پیو نے نوسمنٹ کرائی ہے کہ تین کر لیے چوتی انہوں کو ہی نہ دیں یہ آٹم ویا ویا کر دیں تو اس کو غصہ نہیں آئے گا اور تم مولا علی کے بارے میں ایک منقطع روایت جس کی سند ہی پوری نہیں ہے سیدنا علی کی روایت ڈریکٹ پوتے سے ہو رہی ہے جن سے ان کی ملکات ہی نہیں ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ اور جھوٹی روایتوں کے اوپر جو بنو امیہ نے گڑی تھی کہ حسن تو اے علی نیتہ خلافت کا اس کو تو زنانیوں کا چھوڑ تھا اس نے معاویہ سے اس نے صلاح کی شکر احمد کے لیے صحیح ہو گیا یہ پیچھے انٹینشن دین کی اس چیز کو عام کرنے میں وہ بھی کنڈیم کر رہے ہیں اور ہر عاشقی رسول کنڈیم کرے گا جو کنڈیم نہیں کرے گا وہ عاشقی رسول ہے ہی نہیں وہ نبی کے گھرانے کو مانتا ہی نہیں ہے اسے نبی کے گھرانے کو جانے ہی نہیں آپ اس حوالے سے کیا کریں گے دیکھئے مجھے تو یہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے کندر سے تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے آپ نے کبھی حدیث نہیں سنی اوپر سے دیکھنا چاہے کوئی مجھے تو وہ امام حسن کو دیکھے سر سے دھر تک امام حسن کی مشابہ اور اگر کوئی مجھے قدموں کی جانب سے دیکھنا چاہے تو وہ امام حسین کو دیکھے تو کسی نے قویسچن کیا یا رسول اللہ کیوں کہا کہ یہ بعد میں پتا چلا کیونکہ قلم جو ہے وہ ہاتھوں میں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر حسن کوئی صلحہ کی طرف بھائے تو سمجھو میں نے کیا اگر حسین پیروں سے جنگ لڑنے چلے جائیں تو سمجھو میں نے کیا تربیت رسول کے جو دیکھیں میں باقیوں کی بات نہیں کروں گی لیکن امام حسن امام حسین رسول کے پروردہ ہیں رسول نے زبان رسالت سے ان کو لعاب دہن چوسائے اور پھر اس کے بعد رسول اللہ ایک دوش پہ امام حسن ایک پہ حسین کو بٹھا کر تربیت کر رہے ہیں تو جس کی تربیت ایسی اس کی اتنی کریکٹر ہے سیسینیشن یعنی کہ آپ امام حسن ہمارے وہ مظلوم امام ہیں دیکھیں باقیوں کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہوا کہ فضائل چھپائے جاتے تھے لیکن چینج کر دیئے لیکن امام حسن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ جو ان کی فضیلتیں تھی اس کو عیب بنا دیا گیا اب یہ نکاح شادیاں غیر شرعی فعل امام حسن کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں سب سے بڑی بات یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ گیارہ ہجری میں رسول اللہ دنیا سے پردہ پر آ گیا گیارہ ہجری میں جب پردہ فرمایا تو امام حسن امام حسن علیہ السلام چھ ساڑے چھ سات سال آٹھ سال نو سال کے تھے اس وقت شادیاں نہیں ہوئی نہیں ہوئی نا شادی تو جوان ہونے پر ہوئی ہوئی اب شریعت کامل ہو گئی اس وقت حکم آ چکا تھا کہ ایک وقت میں چار ازواج ہو سکتی ہیں چھیک ہے چاروں کے ساتھ انصاف ہوگا عدل ہوگا اب یہ جو ایک سو بیس ازواج انہوں نے بتائی نہیں کیا غیر شریف فیل کر رہے تھے امام حسن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شریعت سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں شریعت سے ہٹ کے تو ہو ہی نہیں سکتا تو جب شریعت سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا پچاس سال ایک بندے کی زندگی ہے آپ اسے چار سے بھی ملٹیپلائے کر دو اس میں سے دس بارہ پندرہ سال مائنس کر دو جو بچپن کے ہیں وہ مائنس کر دو ملٹیپلائے کرو تو ہر چار گھنٹے کے بعد بھی شادی کروا دو آئے 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 بھائی بہترین نقطہ بھائی اور عالمی اسلام کے لیے چین جب ہے چینک پوزیشن بھائی مکرر ایک بند پاس بھر کہیں بھائی کمال ہوگا نہیں نہیں میں ایک جنرل بات کر رہی بیٹا میں کوئی وہ بات نہیں کر رہی آپ ایک انصاف کے ساتھ ڈکال دے جہاں کہ اہل تشی کے امام ہیں امام حسن آپ انہیں نواسے رسول کی جگہ رکھ کر کیلکلیشن کریں بل کہ اہل تشیروں کی امام نہیں یہ سب کی امام ہے میں ایک بات چکھنے مدہ تو یہی ڈالا جاتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ کرتے ہیں ہاں ہم کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہمارے ہیں تو آپ ان کی ایج کی کی کیلکلیشن کریں ان کو اگر آپ دیکھیں پچاس ہجری میں زہر دے دیا گیا پچاس ہجری میں زہر دیا پچاس ہجری میں زہر دیا فورٹی ایٹ اراؤنڈ ان کی ایج ہو رہی ہے تو اس ایج میں سے آپ بچپن بلوغت نکال دے پندرہ سال کا بالیگ ہوتا ہے نا لڑکا تو آپ نکالیں تو باقی کوئی تھرٹی تھرٹی بنتے ہیں تو اس میں آپ ایک سو بیس جوائٹ کریں ایک سو بیس عقد کیسے کروا دیا اپنے امام حسن کے وہ کون سی دشمنی ہیں جو آپ امام حسن کے ساتھ نکال رہے ہیں امام حسن نواسہ رسلی یعنی چار شادی ہیں یہ شریعت کے مطابق ہیں بالکل شریعت کے مطابق ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کربلا میں بھی امام حسن کی نسل وہاں پر پوری چلی اور اس کے بعد وہاں پر شہادتیں دیئیں بلکہ چار میں سے ایک بھی وفا نہ کر سکیں ایک تو وفا کی نہیں جناب ام فروا نے تو کی نا لیکن ایک نے نہیں کی جودہ ابن عشد نے نہیں کی جودہ ابن عشد کو بھی اگر آپ دیکھیں تو پھر اس کی ہسٹری آپ پڑھ لیجئے لالچ تھی نا کسی سے شادی کرنے کی ہزاروں دن ہم کی لیکن اس کے بعد جس سے شادی کرنے کی عدد میں عدد میں کیے نہیں شادی ہوئی کہاں اس نے تو موں پہ تمام چاہی کہہ کے مارک ہے جو نواسہ رسول کی نہیں ہوئی وہ میری کیا ہوگی وہ کون سا شادی ہو گئی اس کے ساتھ لیکن وہ شادی کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اللہ معاف کرے چھوڑ دیئے اس پر ہم بحث نہیں کرتے ہاں ٹھیک ہے لیکن آپ مجھ کو یہ بھی بتا دیئے کیونکہ کربلا کا ذکر چھڑ گیا ہم بہت جلدی جلدی سوالات کو لے کے چل دیں مجھے یہ بتائیے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول حسین و منی و آنامل الحسین کچھ تصاویر ہم ہم سوشل میڈے پر دیکھتے ہیں اور اہل تشریعوں کے گھروں پر بھی لگی بھی ہوتی ہیں لیکن آپ کے ہاں تو نہیں نظر آلی لیکن لگی بھی ہوتی ہیں چونکہ ہم بہت سارے اہل تشریعوں کے ہاں جاتے ہیں وہ تصاویر لگی بھی ہوتی ہیں اب مبجنہ طور پر ایک شخص ہیں مبجنہ طور پر اب آپ ظاہر ہے کہ مجھے بتائیں گے اس حوالے سے اور میری تصریبی کریں گی ان کو منصوب کیا جاتا ہے ہماری نظریں اس قابل کہاں کہ ہماری نظریں یعنی دیکھ سکیں کہ حسین ایسے ہیں یعنی حسین کو دیکھ رہے تو محمد کو دیکھ رہے نا بھائی تو آپ محمد کو دیکھنے کا دعبات کر رہے ہیں یعنی محمد کی تصویر آپ نے اپنے بیڈروم میں لگا رکھی اچھا میں ایک اور یہاں واقعہ شیر کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ ذرا بتا دیجئے ناظرین اکرام ذرا تصویر دیکھ لیجئے جو امام حسین علیہ وسلم سے منصوب بجاتی ہے اہلِ تشیع و مطلب کی جانب سے تصویر آپ اپنی سفنز پر دیکھ رہے ہیں ذرا اس تصویر کے بارے میں بسائیے کہ کیا حقیقت ہے لوگ سمجھتے ہیں بلکہ اہلِ تشیع کہتے ہیں کہ یہ امام حسین ہے کیا کہیں گے دیکھئے اہلِ بیت کی تصویر بنانا ہمارے ہاں یہ مکروح عمل ہے اس کو آپ کر نہیں سکتے لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ برکل بہت سے اہلِ جیسے اربین امام حسین علیہ السلام پر اتھائل ہوتی ہیں انہوں نے یہ کچھ قبائل ہیں یہ بھی آپ لاعلمی سمجھ لیجئے اگر آپ پوشٹر دیکھیں گے بڑے بڑے جو لگاتے ہیں اس پر ہمیشہ پشت بنی ہوتی ہے آپ کبھی اس پر فیس نہیں دیکھیں گے جو علماء کے مدیت میں بنتے ہیں تو اس میں آپ فیس نہیں دیکھیں گے لیکن جیسے آپ اور میں عاشق ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں علم کا ایک پیمانہ ہوتا ہے تو بعض لوگوں نے محبت میں سکیچنگ کی ہوئی ہے بعض لوگ بنا لیتے ہیں لیکن ہمارے مکتب فکر کے نزدیک احسن عمل نہیں ہے تصویر نہ بنائی جائے لیکن یہاں پہ میں ایک بات ضرور کروں گی مطلب ایک کونسپ جو تصویر کا چلا وہ کہاں سے چلا وہ میں ضرور آپ سے یہاں ڈسکس کروں گی کبھی آپ جائیے کوفہ جائیے تو وہاں پہ ایک مسجد ہے مسجد حنانہ جس کو مسجد حنانہ کہتے ہیں کیونکہ اس نے گریہ کیا تھا اس کی دیواروں سے گریہ کی آواز آئی تھی اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین کا سر اتھر رکھا گیا تھا کچھ دیر کے لئے تو یہاں پہ ایک تصویر کا ضرور ایک ہسٹری میں ذکر آتا ہے جو کہ میں آپ سے ڈسکس کروں کہ وہاں پر ایک راہت تھا جو کہ پینٹر تھا اس نے وہاں پر وہ جب سر اتھر رکھا ہوا تھا تو اس نے اس کو سکیچ کیا وہ اس نے اس کو دیکھ کے سکیچ کیا یہ بھی روایت ہے اب یہ بھی کتنی صحیح ہے کتنی نہیں ہے یہ منخطہ ہی ہوگی میرے میں بھائی میں کہہ رہا ہوں اب سنیں وہ اسکیچ کیا لیکن وہ جو اسکیچ کیا اس نے تو وہ تصویر ایک جو اس نے بنائی اس کی ایک وہ مطلب تھرڈ کوپی آپ کہہ لیجئے وہ مسجد حنانہ میں بھی انہوں نے ذریع کے اندر رکھی ہوئی ہے ابھی بھی موجود ہے ابھی بھی وہ موجود ہے لیکن اس کو بھی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت سٹرونگ نہیں ہے کیونکہ اگر وہ بنانا بھی چاہ رہا تھا تو نورانی پہ کر تھے اتنی آثنٹک وہ یعنی انسانی نظر حسین کا احاتہ کر کیسے سکتی ہے سوال یہ بیتا ہوتا ہے بس یہ اگر روایت یہاں سے آپ تصویروں والا لے لے کہ کسی نے بنا دی تو یہ والی پھر بھی کہانی بیچ میں آتی ہے لیکن وہ بھی اس سے میچ نہیں کرتی جو ہم اکثر پوسٹرز دیکھتے ہیں وہ اس سے میچ نہیں کرتی یہ ظاہر ہے کہ آپ اپنے مطبع فکر سے نمازی کرتے ہوئے اس بات کو بھی کنم کریں کہ میں اہل تشریعہ ایک آری میں دین تھے میں نام نہیں لوں گا تو میں ان کو انٹرویو کر رہا تھا ان کے ساتھ پورکاست ہمارا چاہ رہا تھا تو بلکل اینک انہوں نے اپنے بیڈروم میں وہی تصویر چسپا کر رکھی تھی اب بیڈروم میں اور بہت کچھ ہوتا ہے تو آپ حسین یعنی محمد کے نواسہ آپ ان کے سامنے اگر آپ یہی تصفر کر گھروں میں یہ تصویریں لگنی ہی نہیں چاہیے میں کر رہی ہوں نا امام حسین ہے ہی نہیں وہ ہماری آنکھیں کہاں سے آہات ہی نہیں مولا علی کی بنائی ہوئی ہے مولا باز کی بنائی ہوئی ہے سب کی تصویریں لگائی ہیں لیکن ہم اس کو مضمت کرتے ہیں کہ یہ تصویریں نہ لگائیں اور ہمارے ہم تو ویسی مکتبہ اہل تشریعہ میں کسی قسم کی تصویر بھی جس کمرے میں لگی ہو نماز مکروح ہے ہماری ہاں ہاں بہترین بھی جنہاں ہاں بہترین بھی جنہاں مجھے بدارا جلدی سے بس ایک دو سوالات آپ کے ہاں یعنی مکتبہ اہل تشریعہ تلاک کا تصور ہے ہی نہیں یعنی اگر یہاں واقعہ شیئر کروں ابھی میرے تصور پرآدہ جی کہا ایک شخص نے عمام جعفر صادق علیہ السلام کا سنہری دور تھا ایک شخص نے ان کے دور میں اپنی زوجہ کو تلاک دیتی وہ روتی روتی آگر بھئی میں نے طلاق دے دی طلاق واقع ہوگی لیکن میں چھونا نہیں چاہتا میں نے کہا بھئی طلاق غصے میں دی نا تم نے تم برہم تھے اس پر تم نے طلاق دی یعنی طلاق 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 تو اسلام میں غصہ حرام ہے حرام کام میں حلال فیل ہوتا ہی نہیں ہے وہ ابھی بھی تمہاری بی بی ہے یعنی اہل تشیو میں پھر طلاق ہوتی نہیں ہے اگر کوئی عورت اپنے مرد سے تنگ آجائے اور تعلق اہل تشیو سے ہو اور وہ مرد مارتا پیٹتا ہو اب یہ نہ کہی کہ اہل تشیو میں مارتا پیٹتے نہیں ہے بھئی مطلب انسان سب کچھ ہو سکتے ہیں اور وہ مارتا پیٹتا ہو اور عورت غیرہ کے طلاق لینا چاہتی ہو مرد طلاق دیتا ہے میری طلاق واقعہ تو ہوگی نہیں تو پھر رہائی کا آسان طریقہ اہل تشیو میں ہے کیا یہ طلاق کا تصبر اہل تشیو میں بتا دیجئے نصیر بھائی یہ تو مطلب آپ نے ایک نئی میری انفارمیشن میں اضافہ کیا ہے کہ اہل تشیو میں طلاق ہوتی نہیں ہے ہاں یہ میرے لئے بہت اچھا آپ نے ایک نیا مجھے وہ دے دیا ہم سنتے آرہے بھائی یہ ہوتا ہے نا بھائی ہم سنتے آرہے دیکھئے طلاق ایک شرعی فیل ہے شریعت کی طرف سے ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہا تو وہ طلاق اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا ہے اور حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیتا کام پر بردگار عالم کو طلاق ہے اور قرآن میں سورہ طلاق سورہ نسا اس میں کئی جگہ پہ طلاق کا تذکرہ کیا گیا ہے طلاق کے طریقے بتائے گئے ہیں تو میں تو اس بات سے اگری نہیں کروں گی کہ جو چیز قرآن میں موجود ہو ہمارے کوئی امام یا ہمارے کوئی مرجع یا ہمارے کوئی مشتحد اس کو ڈنائے کریں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا پہلی چیز دوسری بات یہ کہ یہ بسیکلی ایک فقی مسئلہ ہے اس میں ہمیں بہتر طریقہ یہ کہ ہم کسی عالم دین سے بھی بات کریں اس معاملے میں کہ طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن میں اپنی ایک ادنا سے نالج کے مطابق بات کروں گی کہ ہمارے ہاں جیسے باقی مکتب فکر میں طلاق 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 تین طلاقیں ہو جاتی ہیں نا ہمارے ہاں اس طرح طلاق نہیں ہوتی اس طرح طلاق نہیں ہوتی مگر طلاق ہوتی ہے طلاق ہو سکتی ہے طلاق دی جا سکتی ہے کھلا لے سکتی ہے عورت یہ سب چیزیں جو تمام شریعت نے ہم پہ جائز کی ہیں اور جس کے طریقے بتائیں ہیں ہاں حق مہر دینا کس طریقے سے طلاق دینا عدد کے کیا احکام ہیں یہ سب چیزیں مطلب ہیں حق مہر تو انتہائی خوبصورت نظام ہے آپ کے یہاں بہت اچھا چیز تو وہ یہ سب چیزیں جو ہمارے ہاں ہیں جو شریعت میں موجود ہیں وہ سب ہمارے ہاں لا ہوتی ہیں سبحانہ لیکن اب طلاقیں اس کے اندر جو ایک چیز ہے ہمارے باقی مکتب فکر تین طلاقیں کٹھی دے سکتے ہیں ہم کٹھی نہیں دیتے ہمارے ہاں طلاقوں کو ڈیوائٹ کیا جاتا ہے یعنی تین سال میں تین طلاق مطلب تین سال میں نہیں دو مہینے کے بعد بھی دے سکتے ہیں اب دو مہینے بعد سولہ ہو جائے تو ایک طلاق ہوئی نا اس کے بعد پھر تورچر پہتا رہو کیوں تورچر اگر اس کے دیکھیں لڑکی کے پاس بھی اختیار ہے تورچر ہو رہی تو خلا لے لینا اچھا یعنی خلاق ہے خلا بھی ہے طلاق بھی ہے لیکن طلاق دیر ہو جائی نا دیر نہیں ہوگی اس طرح والی نہیں ہوگی نا طلاق 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 یہ نہیں ہے یہ تو آپ دیکھیں کوئی جذباتی فیل نہیں ہے طلاق آپ نے غصے میں تو انسان شیطان کا ٹول ہی غصے حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان انسان کو سب سے زیادہ قابو میں تب کرتا جب وہ غصے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو طلاق آپ نے کہہ دیا اس کے بعد بہت سے لوگ آپ میں بھی ایسے یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ غصے میں یہ کام نہیں ہو ستا یہ اپنی بیوی کو پاس بٹھا ہے جب میرے جان میں تمہیں تلاق دینا چاہتا ہوں بہت اچھی ہے زبردست جہاں بیٹے میں جانب میں آپ کو تلاق دینا چاہتا ہوں یعنی میرے جان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن آج میں آپ کو تلاق دینا چاہتا ہوں ایسے نہیں ہوگا محبت کا تو یہی ہے نا بھائی انسان دیکھیں ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کسی نے کہا کہ نکل جو میرے گھر سے میں تمہیں ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا میں تمہیں تلاق دینا چاہتا ہوں چلی گئی بیوی تو وہ نہیں کہے وہ کہیں میں اہل تشریعہ کیوں ہوں بھائی ہمارے ہاں غصہ حرام ہے وہ بیٹھی رہے حرام تو آپ کیا بھی ہے کیا ہو گیا آپ کو نہیں غصہ تو حرام ہے لیکن ان میں تصور پائے جاتا ہے نا بھائی نہیں نہیں دیکھیں اس کو آپ مکس نہ کریں غصہ حرام ہے آپ کیا بھی ہے ہمارے ہاں بھی ہے لیکن تلاق جہاں تک آپ میں بات تو تلاق کیوں رہے ہیں میں وہی تو عرض کر رہی ہوں کہ تلاق جب دینا ہے ہمارے ہیں اس سے میں مارا پیٹا گھر سے نکال دیا ایک تلاق دے دی لڑکی اپنے گھر چلی گئی ٹھیک ہے تلاق ہو ایک ہو گئی اس نے جا کے بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے تلاق دی گئی ہو گئی لیکن اب وہ ایک ڈیڑھ مہینہ گھر میں ہے تلاق ہوئی گئی ہے اب اس کے بعد تلاق رجعی رجوع والی تلاق وہ بھی دے گا وہ وہ لیٹر آئے گا اب فیملی کورٹ سے بھی آئے گا گھر والے بھی ہوں گے اس میں عالم دین بھی انمول ہوگا وہ بتائے گا کہ یہ تمہیں ایسا رہنا ہی نہیں چاہ رہا یہ تمہیں چھوڑنا چاہ رہا ہے تلاق رجعی بھی نہیں ہے وہ کر رہا وہ رجوع بھی نہیں کرنا چاہ رہا پھر اس کے بعد تلاق شرعی تیسری تلاق اس نے دی جب تینوں تلاقے دے دیں ہمارے ہاں یہ کہ سیغے پڑے جاتے ہیں جیسے نکاح کے سیغے ہوتے ہیں ویسے تلاق کے ہوتے ہیں عالم دین سیغہ پڑتا ہے پھر وہ فیملی کورٹ کے اندر جا کے ڈاکمنٹ سبمیٹ ہوتے ہیں کہ تلاق ہو گئی پھر فیملی کورٹ جو ہے وہ سرٹیفیکیٹ ایشو کر دیتی کہ اب ان کا نکاح نامہ باطل ہو گیا اب ان کی تلاق ختم ہو گیا یہ ہے تلاق یعنی ایک دوسرے بھی حرام تلاق ہے اب یہ نہ کہی گا کہ شیوں میں تلاق نہیں ہے تلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ تو یہ کہ تلاق دینی نہیں چاہیے اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند ہے یہ صحیح طریقہ ہے باقی اگر دینی ہے تو ایک تلاق دیں اگر آپ نے ڈیٹرنس کے لیے بس ایک تلاق دے دی کافی ہے نوے دن کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ ازاد ہو گئی وہ کسی اور سے نکاح کرے یا آپ سے نکاح کرے اس کی مرضی دوسری دینے کی ضرورت ہی نہیں نوے دن بعد وہ ویسے ہی ازاد ہو جائے یہ صحیح طریقہ ہے اب یہاں میں انجینر صاحب کے کلپ کے ساتھ ان کی خطت میں سوال لکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے انجینر صاحب کا کلپ دیکھ لیجئے کہ جب کسی نے مجلس میں سے ان سے سوال کیا کہ بھئی امام علی مقام سیدنا امام حسین کربلا میں ان کا سر نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن مجید کرتا رہا انجینر صاحب نے کیا جواب دیا کلپ آپ کی اسکرینز پر یہ رہا لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں عششکار اٹھتے ہیں میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا نہ اس کے ساتھ کس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم ہوگی یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے بھی چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا حدیث کے اندر ان کی تو لاش کا مسلح ہوا ہے تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسلح کیا گیا تو جو جو عزو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی کوئی ہے جھوٹ یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے مولا حسین علیہ السلام کو ان جھوٹی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے اپنی شان بنوانے کے لیے ان کی شان میں نبی الاسلام کی آدیث ہی کافی ہیں سہی بخاری میں حضرت ابو بکر کا قول ہے حسن حسین کے چپٹر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو اہل بیعت کے قرب میں تلاش کرو جی ہاں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہے ہی لیا سب جھوٹ ہے سب فرود ہے بھئی جو شخص اللہ کے پاس چلا گیا اس دنیا سے کوجھ کر گیا سوالی پیدا نہیں ہوتا وہ سانس رے سکے یا زندگی کی رمک اس میں باقی ہو آپ کہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں نصیر بھائی کہ آپ کے لیے انجینئر صاحب حجت کیوں ہو گئے ہیں نوجوان بہت پسند کرتے ہیں بھئی نہیں تو آپ ہمیں ان کے ساتھ کیوں کمپیرزن دیں کمپیرزن نہیں کرنے ظاہر ہے کہ وہ حوالہ جات کے ساتھ بات کرتے ہیں بھئی بخاری مسلم کا حوالہ دیتے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ امام حسین دنیا سے چلے گئے قطع تعلق ہو گئے تو قرآن سے بھی بڑھ گئی ان کی بات پہ سوالی پیدا نہیں ہو جائے اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے کہ جو امام حسین مرے نہیں ہیں شہید ہوئے ہیں بے شک اور جو شہید ہوئے اللہ تعالی اس کو کیا کہہ رہے ہیں زندہ ہے زندہ نہیں زندہ تو شعور آپ کو نہیں ہے اس کو نہیں ہے اس کو شعور بھی ہے جو شہید ہوا ہے اس کو شعور بھی ہے اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ تمہیں شعور نہیں ہیں بجھے کھاتیں پیتیں اللہ نے کہا ہمیں شعور نہیں ہے لیکن وہ شہید ہو گیا جو شہید ہوا وہ مرہ نہیں ہے وہ زندہ ہے بل احی حقوں وہ تو زندہ ہے اب وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے اب مجھے شعور نہیں ہے اب جب مجھے نہیں ہے تو میں چاہے اس کو مرہ اب اب امام حسین علیہ السلام نے جو نوکیں سینا پر قرآن پڑھا وہ تو صورت بھی موجود ہے کہ سورہ کحف کی آیتیں پڑھیں کہ کیا عجیب واقع ہے اور اس کے گواہ کتنے لوگ ہیں تاریخ میں اس کا ہے کتنا عیسائی طبقہ مسلمان ہوا اس موجزے کو دیکھ کر شام میں جب آپ جاتے ہیں شام میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس نسل سے ہیں جنہوں نے اس واقعے کے بعد اسلام پڑھا تو کم از کم شہادت ہے امام حسین علیہ السلام پہ تو انگلی نہ اٹھائیں آج بھی آپ دیکھیں جو شہید اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں مجھے اور آپ کو دفن کیا جائے ہمارے تو قبر میں جاتے ہی ہمارے آنکھیں باہر اور کس طرح ہو جاتے ہیں لیکن اگر شہید ہیں کہ سترہ 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 سال کے بعد قبریں خود رہی ہوتے ہیں یا کوئی ولی اللہ ہوتا ہے یا کوئی اللہ کے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے شہادت کے درجے پہ آیا ہوتا ہے آپ دیکھیں اکثر قبوستان میں سن کے جنازے پورے پورے نکل رہے ہوتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ مطلب مٹی یا ان کا کفن بھی گندہ ہو جیسے آپ کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا لیکن وہ نہیں مانتی انجینئر ساتھ تو نہ مانیں مجھے ان سے میرا ان سے کیا مقابلہ ہے وہ کہتے ہیں بس سائیبیریا بھی ایسا نہیں ہو سکتا چونکہ مائنس میں ٹیپریچر ہے لیکن یہاں تو آپ دس منٹ کے لئے کسی کو رکھیں جتنا بھی نیک پارس آہ وہ مادلہ بھوانے لگیں گی یہ جو کہتے ہیں نا کفن میلہ نہیں ہوتا تو یار مرنے سے پہلے وسیعت کیا کرو نا ایک ہفتے کے لئے گرمیوں میں تمہاری لاش چوک میں رکھی جائے ہم دیکھتے ہیں کسنا تافون نہیں پھیلتا سارے مرنے کے بعد جب جیسے یہ لاش ان کی جنازے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں نا کہ لیٹ ہوں گے سارے جو ہے نا وہ ایدی سینٹر میں وہ فریزر میں جا کے رکھواتے ہیں اپنی لاشیں سارے یہ بزرگان دین اور یہ علماء اکرام بار رکھا کرو نا تاکہ پول کھول جائے لوگوں کو عقیدے کی اصلاح ہو جائے نہیں رکھتے آپ کو کہاں یہ کروائی ہوئی ہے نا آپ ایک ہزار سال کے لیے بھی گلیشیر کے پر کوئی لاش پھینگ دیں تو محمد کے غلاموں کا کفر بیلا نہیں ہوتا پاوے کافر غلام ہوئے تھے پاوے مسلمان ہوئے ابھی بھی جن آپ اچھا چلیں ٹھیک ہے یہ یہ بات کریں آپ گوگل پہ سرچ کریں گوگل پہ جابر ابن عبداللہ ہیں رسول اللہ کے صحابی ہیں آپ سرچ کریں خزائفہ یمانی ہے یہ نام رسول اللہ کے اصحاب ہے یہ ان کی شہادتیں وہ مطلب پانچوے امام کے دور میں ہوئی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب دجلہ نے پانی کا رخ چینج کیا تھا تو جب پانی چینج ہوا تو یہ شاہ فیصل جو یہ ابھی کی نائنٹین تھرٹین میں اگر سن غلط نہ بتا رہی ہوں تو آپ یہ گوگل پہ آپ نے سرچ کریں ٹھیک 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 جب فون کیا تو یہ بہت لمبا واقع ہے اس نے پھر صدر نے ٹائم ڈیسائیڈ کیا کہ اس ریٹ کو ہم نبشے قبر کریں گے جب قبر کھو دی گئی تو جناب جابیر ابن عبداللہ اور حزیفہ یمانی کے جو جسد اتھر تھے وہ اس قدر تازہ تھے کہ ان کی ریش مبارک کے بال تک ہل رہے تھے اور اس کو اتنے سالوں کے بعد لوگوں کو تابعین کا لقب ملا کہ انہوں نے رسول اللہ کے صحابیوں کی جسی زیارت کی تھی اتنے سالوں کے بعد تو آپ کیسے کہ سکتے سیبریا میں دفن تھے وہ سیبریا میں دفن تھے وہ تو عراق کی جلتی ہے وہ 50 پر مہا تیمپریچر ہوتا ہے وہاں اب یہ گوگل پر تصویریں موجود ہیں گوگل آپ کا نہیں ہے یہ وہ ہیں جو اسلام سے لا بلد ہیں جہاں جہاں کیسے کہ سکتے خدا کے باستے اتنی painful باتیں نہ کیا کریں ٹھیک ہے صحیح بلکچ ہے بلکچ ہے بلکچ ہے اچھا میں بس آخری دو سوال آتا مجھے بتائیے کہ اہل تشیور پر الزام ہے کلپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں سوال اکھتے ہیں آپ نے تو میرا مقابلہ سکت کروارا ہے میرا آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اہل تشیور جو ہیں وہ ٹبلہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑتے بلکہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی قبر کے جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں جی ہاں حماس صاحبہ کیا فرمائیں گے مصیر بھائی میں کہاں جاؤں کس دیوار سے اپنا سر ماروں آپ بتائیے بھائی کلیر کریں نہیں آپ چلیں ٹھیک ہے اب میں ان کا کیا کہوں اب آپ بات بتا کیا نماز اللہ کے لیے امام حسین نے بھی قابلہ کی طرف ہی رک کر کے شہادت دی ہے ٹھیک ہے مولا علی کا سر جو ہے وہ روبہ قبلہ نماز فجر میں کٹا ہے ہم انہی کے فالوورز ہیں ہم ہمارا اگر ہم نے موئی کرنا ہو تو پھر مولا علی کی طرف کرتے بھی پہلے امام تو وہ تھے وہ بھی تو شہید ہوئے ہیں ایک بات ہے ہم کون ہوتے ہیں کعبہ جو رسول ہمیں دیکھ کر چلے گئے ہم اس کعبے سے کیوں منعرف ہوں اور بعد پھر بھئی آپ شیعہ یہ کرتے ہیں شیعہ یہ کرتے ہیں یہ کون سی ڈھکی چھپی بات ہے میں کون سا کمرے میں حجرے میں نماز پڑھ رہی ہوں آپ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کربلا چلے جائیے مولا حسین کے روزے پہ چلے جائیے میں مطلب کسی عام بات نہیں کر رہی مولا کے روزے پہ سب سے زیادہ ان کی طرف مو کر کے نماز ہونی چاہیے وہاں جا کر آپ بلکہ لائیو نکال لیجئے روز ڈیلی کربلا جو ہے وہ یوٹیوب پہ لائیو آ رہا ہوتا ہے آپ لائیو نکالیں اس میں دیکھیں کہ مو کدہ رہے لوگوں کا یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے بہترین پہ خورت سننے والی تہائی پوزیٹیوٹی آپ دیکھیں دیکھ کے فیصلہ کر لیں کہ سارے یہاں حسین کی طرف مو کر کے پڑھنا ہے یا کعبے کی طرف مو کر کے پڑھنا ہے تو بس آپ اس کو دیکھیں آخری سوال آپ کی خطبت میں میں رکھ رہا ہوں آخری سوال آپ کی خطبت میں میں رکھنے والا ہے آپ ملیے بتائیے کہ ہم ممبر حسین سے سنتے ہیں کہ دس محرم الحرام کو کاروبار کرنا حرام ہے آپ اس بات کو کہاں پر دیکھیں دیکھیں دس محرم کا جو دن ہے روز آشور جس کو کہا جاتا ہے روز آشور کا دن وہ دن ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گریہ فرمایا اور روز آشور اپنی قبر اتھر میں گریہ کیا جب جناب امی سلمہ کو جب وہ مٹی دی جبرائی لے کر آئے مٹی دی اور ان کو دیا کہ امی سلمہ آپ یہ مٹی رکھئے کیونکہ جس دن شہادت ہوگی اس دن یہ مٹی سرک ہو جائے گی اس دن میرا جو خانوادہ ہے شرازہ ہے وہ بیابان میں شہید ہو جائے گا تو اس میں جو ہم حرام محبت اہل بیعت میں حرام قرار دیتے ہیں میرے گھر میرے باپ کا جنازہ پڑھاؤ میں دکان کھولوں گی جا کے آپ جب کہتے ہیں نا کہ اے رسول اللہ آپ پہ میرے جان میرے ماں باپ قربان ہو جائے آپ نے اس کو زبان سے تو نہیں کہنا آپ نے ایکسپوز کرنا ہے بلکہ ایکسپلین کرنا ہے جذبات کے ساتھ آپ نے دکھانا ہے ہمارے ہاں ہے کہ آشور کے دن آپ کی شکل ایسی ہو جیسے یتیم کی ہوتی ہے ہم شیعہ آشور کے دن گریہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے گلے مل کر پرسہ دیتے ہیں رسول اللہ کو ان کے نوازے کا تو ہم یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں یا رسول اللہ ماں باپ آپ پہ قربان ہیں تو روز آشورہ ہم اپنے کاروباری ایکٹیوٹیز تمام چیزیں اس کو ہم بند کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں سوائے امام حسین کے غم کے اس دن کوئی اور دنیاوی کام اس طرح کا جس میں مالی فائدے ہو کرنا حرام ہے اگر آپ اجازت ہو چونکہ آپ نے یہ محبت اہلی بیعت میں سب آشک اہلی بیعت ہیں یعنی میں بھی اس بات کون کرتا ہوں کہ دس محرم میں حلال کام بھی حرام ہے اگر آپ جو تجارت کی گرسے کر رہے ہیں یعنی کمار ہیں محبت اہلی بیعت میں یعنی دس محرم کو کاروبار کرنا حرام ہے آپ نے بھی اس حوالے سے کہتے ہیں لیکن اہلی تشریعوں کے بڑے بڑے زاکرین اہلی تشریعوں کے بڑے بڑے عالمین اب یہ سوال ہے بہت سے ہی کر رہے ہیں بڑے بڑے لفافے مانگ رہے ہوتے ہیں دو دو تین تین چار چار لاکھ روپیاں مانگ رہے ہوتے ہیں دس محرم کی مجلس پڑھنے کا یہاں ان کو کاروبار حرام کرنا نظر نہیں آتا جبکہ وہ رو رو کر دھاڑے مار مار مانبر پہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی دس محرم کے دن جو کاروبار کر رہے گا وہ داری اسلام سے خارج ہے دس محرم میں کاروبار کرنا حرام ہے شیعہ نہیں کہہ رہا ہوتے مگر خود پانچلاک روپیا لے کے آ رہا ہوتے دیکھیں میں تو جہاں تک میری سوال تو ہے نا ویسی نصیر میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس پہ مطلب کسی کے عمل یہ ذاتی فیل ہے نہیں ہم کسی ذاتی شخص کی بات نہیں کر رہے ہم پورے مکتب کی بات کر رہے میں مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھوٹینا میری جسے سبقی آتی ہے مجھے نہیں اس کا پتا کیونکہ کیوں نہیں پتا اس لیے کیونکہ جیسے میں خود خطیبے ممبر ہوں میں خود خطابت کرتی ہوں اب میں اگر اپنی بات کروں جو لوگ مجھے پڑھواتے ہیں میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ واللہ ہم کبھی آشور کے دن جسارت نہیں کرتے کہ ہم کچھ کہیں گے یہاں آپ کی بات تو ہو نہیں رہی اگر آپ کی بات ہوتی ہے میں ڈریاک آپ سے سوال کرتا میں مکتب اہلیتا تشیعوں کی بات کر رہا ہوں کہ بھئی وہ ایسا کر رہے ہیں اگر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بقاعدہ تحقیق کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں پیسے لیے جا رہے ہیں لیکن بھئی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی حرام ہیں یہ دوئی ہے نا بھئی یا تو پھر حرام نہ کہیں یا تو پھر پیسے نہ پکڑیں پھر وہ یہ کہیں گے کہ کاروبار نہیں ہے نا ہمارا وہ کیا ہے بھئی وہ کاروبار نہیں ہے نا وہ تو اگلا اب پھر جب بات کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر بانی حقیقت سے دے رہا ہے حقیقت سے نہیں کہ یہ تقاضی کہہ جاتا ہے بھwarden لا تقاضی کہہ جاتا ہے کہیتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے یہ گا دیکھیں اب ان کو معجی نہیں پت اس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ نہیں میںến کسی باتی کے بات کر رہا مجھے بھئی دیکھے جہاں ایسے اس طرح کے لوگ ہیں وہاں بہت سے ایسے ہیں جو فری آف کاؤس بھی جا کے مجالے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جو ایسے لوگ ہیں وہ تو خلط کر رہے ہیں خلط کر رہے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ بھئی حرام ہے دوسری طرف یہ دیکھیں ہر مطلب بانی کو خالی کر دیتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ایک ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں اب ممبر پہ بیٹھ کر ایکٹ کرنا کچھ اور ہے ایک دل سے ذکر اہل بیت کرنا کچھ اور ہے اور آپ کو ان پڑھنے والوں کے لہجوں سے پتا جاتا ہے لیکن مازد کے ساتھ تقریباً ایکٹ باقی رہ گیا بانی خالی ہو گیا اگر خالی ایکٹ ہی رہ جاتا نا تو عزاداری کب کی ختم ہو جاتی ہے بات اب کی بلکل صحیح ہے کہیں نہ کہیں چنندہ لوگ ہیں کہیں نہ کہیں جو عزاداری کو بچا کر رہے ہیں کہیں یہ تو عبادت ہے جی جی اخلاص ہے کہیں نہ کہیں ذکر اہل بیت اخلاص سے بھی ہو رہا ہے دیکھیں آپ میرے بھائیں ہیں ہر طرح کے لوگ ہر مکتبہ فطر میں ہوتے ہیں جی امام حسین ہمارے کاروبار کو چمکانے کے لیے نہیں شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام کا مقصد شہادت کچھ اور تھا امت کو جہل سے بچانا امت کو ہلاکت سے بچانا امت سمجھ نہیں پائے لیکن مقصد مقصد شہادت پھر بات پتا ہے کیونکہ مولا حسین اتنا کمپلیٹ پیکج ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کی اوقات مطابق دے کے فارغ کر دیتے ہیں با 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 اب آپ نے جو کیونکہ کریم ہے نا نواز رسول ہیں رسول رحمت اللہ العالمین کے گھر سے جائیں تو وہ بھی اوقات دے دیتے ہیں آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے داد مانگی انہوں نے واہوا کرواتی آپ نے ممبر سے پہلے لفافہ مانگی انہوں نے بھر کے جیب بھرواتی کسی نے ان کی رضا مانگی انہوں نے رضا دیتے ہیں تو اب یہ تو ڈیمانڈ ڈیو ہے نا کہ آپ اس در سے کیا لے رہے ہیں تو جب در بڑا لیا ہے تو پھر ڈیمانڈ بھی بڑی رکھیں دنیا چھوڑے آپ اہلِ بہت کے در سے آخرت بہت دینے پہ رحمت آپ کا بہت شکریہ آپ نے اکیمتی وقت اطاف فرمایا اور بہت سارے لوگ جو ان تمام سوالات اور معاملات سے نا بلد تھے اپنے زائر ایکن کو بھی رہا ہوں کہ ایک مرد پس پھر آپ کا بہت شکریہ اکیمتی وقت آپ نے ناظرین گرام اسی کے ساتھ اپنے میز بار ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بلے کن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز ہرگز نہ بھولی گا تاکہ آپ ہمارے آنے والی ڈیٹس اپڈیٹس محضور ہو سکے احمد نصیر اوفیشل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں